میرے عزیزوں ہم خدا مند کا شکر ادا کریں اس کے قدوس نام کی جہچیکار کریں کیونکہ وہی تعریف تمجید اور حمد کے لائک ہے وہ محبت سے بھرا خدا ہم سے اتنی محبت اتنا پیار کرتا ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا تو آئیے اپنے قادر خدا کے آگے ہمیشہ جھکیں اور اس کا شکر بجھا لاتے رہیں کیونکہ وہی شکر گزاری کے لائک ہے تو آئیے آج ہے ایک بار پھر ہم بڑے شکر گزار دلوں کے ساتھ خدا مند کے کلام میں سے سیکھتے ہیں میرے ساتھ دیکھئے گا نئے اہد نامہ میں سے پالوس رسول کا پہلا خط کرنٹھیوں کے نام اس کا دیرمہ باپ کلام خدا میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹناتا پیتل یا جنجناتی جھان چھوں اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں محبت صابر ہے اور مہربان محبت حسد نہیں کرتی محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں نازیبہ کام نہیں کرتی اپنی بہتری نہیں چاہتی جنجناتی نہیں بدغومانی نہیں کرتی بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے سب کچھ سہ لیتی ہے سب کچھ یقین کرتی ہے سب باتوں کی امید رکھتی ہے سب باتوں کی برداشت کرتی ہے محبت کو زوال نہیں نبوتیں ہوں تو معکوف ہو جائیں گی زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی علم ہو تو مٹ جائے گا کیونکہ ہمارا علم ناکیس ہے اور ہماری نبوت نا تمام خدا کے پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا مند کی برکت ہو آمین خدا کا شکر ہو میرے عزیزوں جیسے کہ آج کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ پالور سرسول نے محبت کا ذکر کیا ہے اور اس نے ہمیں آج یہ سکھایا ہے کہ اگر ہم محبت نہیں رکھتے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں کیونکہ خدا مند خدا محبت ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھیں کیونکہ کلام میں لکھا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس نبوتوں سے بھری پڑی ہے زبانوں کی نیمتیں بھی لوگوں کو یہاں پہ دی گئی لوگوں نے نبوت کی لوگوں نے زبانیں بولی لوگوں نے شفا دی خدا کے بندے اور بندیاں خدا مند کے لئے کام کرتے رہے لیکن میرے عزیزو آج کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر اس میں محبت شامل نہیں تو یہ کچھ بھی نہیں محبت فیاض ہوتی ہے وہ فیاضی کے ساتھ دیتی ہے وہ تنگ دلی کو یا سخت دلی کو پسند نہیں کرتی بلکہ فیاضی کے ساتھ سب کچھ کرتی ہے ہو سکتا ہے کئی بار ہم مروت میں کچھ کر جائیں اخلاقن کچھ کر جائیں اور کرتے بھی ہیں ہم کئی بار کہتے ہیں کہ نہیں وہ میرا دل تو نہیں کر رہا تھا لیکن مجھے وہ کام کرنا پڑا کیونکہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم دل سے نہیں کرتے فقط ہم اخلاقن یا مروت میں وہ سب کچھ کر جاتے ہیں لیکن میرے عزیزو وہ خدامن کے حضور مقبول نہیں ٹھہرتا بلکہ خدامن چاہتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں محبت کے ساتھ کریں کیونکہ محبت کو زوال نہیں ہے اگر ہم تیرمے باپ کی آخری آیت دیکھیں یعنی کہ تیرمی آیت تو وہاں پہ لکھا ہے غرص، ایمان، امید، محبت یہ تینوں دائمی ہیں مگر افصل ان میں محبت ہے اگر ہم ایمان رکھتے ہیں تو اچھا کرتے ہیں اگر ہم کسی چیز کی امید رکھتے ہیں تو ہم اچھا کرتے ہیں لیکن محبت جو ہے وہ ان سب میں افصل ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ محبت میں خدامن نے اپنا اکلوتا بیٹا ہم سب کو بخش دیا اس دنیا کو بخش دیا تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں اس کا جو ایک ہی بیٹا تھا میرے عزیزو اس نے ہمیں بخش دیا تاکہ وہ اس دنیا میں آئے اور ہمیں راستی کی تعلیم دے ہمیں نیک راہوں پر لے جائے ہمیں گناہوں سے چھٹکارا اور رہائی دے کیونکہ یہ محبت جو ہے وہ سابیر ہے وہ برداشت کرتی ہے اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے خدامن یسول مسیح نے کس طرح سے ہماری محبت میں کتنا کچھ برداشت دیا بڑے صبر کے ساتھ اس نے اپنی جان کو ہمارے لئے صلیب پر پیش کر دیا میرے عزیزو خدامن یسول مسیح ہمیں محبت کی راہ دکھاتے ہیں یہ بھی دکھاتے ہیں کہ محبت جو ہے وہ حسد نہیں کرتی ہے محبت چھکی نہیں مارتی وہ پھولتی نہیں نازیبہ کام نہیں کرتی اور اپنی بہتری نہیں چاہتی جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ خدامن یسول مسیح نے اپنی بہتری نہیں چاہی بلکہ اس نے بنین و انسان کی بہتری چاہی اس دنیا کی بہتری چاہی وہ جنجھلایا نہیں بلکہ بڑی محبت کے ساتھ سب کچھ سہ لیا اور اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا میرے عزیزو محبت جو ہے وہ دکھاوا نہیں کرتی بلکہ وہ کچھ کر گزرتی ہے اور وہ دل سے کرتی ہے جیسے کہ ہمارے خدامن یسول مسیح نے کوئی دکھاوا نہیں کیا بلکہ اس نے ہماری محبت میں اپنی جان کو پیش کر دیا اپنے خون کو ہمارے لیے بہا دیا اور ہمیں ایک نئی راہ دکھائی جو ہمیں باپ کے پاس باپ کی طرف لے جاتی ہے کیونکہ محبت کو زوال نہیں ہے اور محبت عزلی ہے عبدی ہے دائمی ہے جیسے کہ آج ہی ہم نے پڑھا کہ زبانے ہوں تو وہ جاتی رہیں گی علم ہو تو وہ مٹ جائے گا نبوتی ہوں تو وہ معکوف ہو جائیں گی لیکن محبت جو ہے وہ عزل تک رہے گی اور محبت خدا کی خوبی ہے وہ جو عفضل اور عالی خدا ہے وہ ہم سے عبدی اور عزلی محبت رکھتا ہے اس کی محبت کو زوال نہیں ہے اور جو اس کے ساتھ چلتے ہیں ان کی محبت بھی کبھی ختم نہیں ہوتی میرے عزیزو خدا عزیزو یسول مسیح کی محبت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اس جیسی محبت کریں جیسی محبت اس نے کی بے ریا محبت بے لوس محبت ہر طرح کے دنیاوی فائدے سے بالاتر ہو کر اس نے محبت کی سو ہمارا خدا عزیزو یسول مسیح اسی لئے اس دنیا میں آیا کہ ہمیں محبت کی راہوں پر لے چلے اور ہم اس سے محبت کرنا سیکھتے ہیں اس کی عظیم قربانی کی وجہ سے محبت کرنا سیکھتے ہیں وہ جو تخت و تاج کا خالق اور مالک تھا ہماری خاطر ایک چھوٹا سا بچہ بن گیا اور اس دنیا میں آ گیا تا کہ ہمیں محبت سکھائے وہ جو امیر تھا ہماری خاطر غریب بن گیا تا کہ ہمیں امیر کر لے ہمیں دولت مند کر دے ہمیں مالا مال کر دے اور ضروری نہیں کہ آج ہمارے پاس بہت ساری دولت ہو بنگلے ہو گاڑیاں ہو کارے ہو یا بہت سارا بینک بیلنس ہو بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم محبت سے بھرے ہوئے ہوں میں ایک کتاب میں کہانی پڑ رہی تھی کہ کسی کلیسیہ میں خدا کے خادموں کے لیے انٹرویو ہوا یعنی کہ انہیں چھننا تھا کہ ان کا کون پاس بان ہو تو یہ حق کلیسیہ کو دیا گیا اور جب ان کا ٹیسٹ ہوا یعنی کہ خدا کے خادموں کا کلیسیہ نے ٹیسٹ لیا کہ کون سب سے اچھا بولتا ہے تو بہت سارے خدا کے خادم آئے بہت عالی تعلیم یافتہ تھیالو جی کے ماسٹر بہت اچھا لفظوں کی ترتیب ان میں پائی جاتی تھی بہت اچھے سے بات کر رہے تھے بہت اچھے سے میسیجز دے رہے تھے لیکن ان میں ایک اکڑ اور ایک مغروری تھی اور یہ اپنے ایٹیٹوڈ سے اپنے رویے سے یہ ظاہر کر رہے تھے کہ ہمیں بہت کچھ آتا ہے اور ہم بہت اچھے سے بول سکتے ہیں ہمارے لفظوں میں بڑی ترتیب ہے ہمیں بہت تھیالوجی آتی ہے ہمیں بہت علم آتا ہے ہم بہت پڑے لکھے ہیں بہت تعلیم یافتہ ہیں لیکن ایک خدا کا خادم ایسا آیا جسے نہ بہت اچھے سے بولنا آتا تھا نہ بہت زیادہ تعلیم یافتہ تھا بلکہ وہ خدا کے پاک روح سے بھرا ہوا خدا کا خادم تھا اور جو کچھ بولتا تھا خدا من کے علم سے خدا من کے روح سے اور محبت سے عزت سے حلیمی سے فیروتنی سے اس نے کلام کیا اور جب چنو کا وقت آیا کلیسیا سے رائے لی گئی کلیسیا سے پوچھا گیا کہ ان کو کون سا پاس بان چاہیے تو میرے عزیز اس کلیسیا نے اس پاس بان کو چھنا جو اس وقت پیار اور محبت سے احساس سے بھرا ہوا خدا کا خادم تھا سو اگر ہم بہت تعلیم یافتہ ہوں بہت تھیالو ہمیں آتا ہو بہت ساری زبانیں ہمیں آتی ہوں اور ہم نبوتیں بھی کر رہے ہوں لیکن اگر ہم میں محبت نہیں تو میرے عزیز کچھ نہیں کیونکہ محبت کو زوال نہیں آمین